جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں جی ایکسرسائز ون پوائنٹ ون کوسٹن نمبر ون کے ففت پارٹ کی تو آپ یہاں پر رکھے گا ہمیں بتانا ہے کہ یہ جو ایکوئین یہ کوڈرٹک کی سٹینڈڈ فارم ہے یا پھر ہمارے پاس پیور کوڈرٹک ایکوئین ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ ہینڈ شائیڈ پہ ہمارے پاس ٹو فریکشنز ہیں تو ہم اس کا پہلے لسیم فائنڈ کریں گے لسیم فائنڈ کرنے کے بعد اس کو ہم دونوں طرف سے ملٹی پلائے کر دیں گے تو دونوں چونکہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ہیں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ہیں یا ڈیسٹنگٹ ایلیمنٹس ہیں یا وہ ایلیمنٹس ہیں جن کا گریٹس کومن ڈیوائزر ون ہے یا ایت سی ایف ون ہے ٹھیک ہے تو آپ ان دونوں کو ملٹی پلائے کریں گے تو لسیم آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے سولیوشن میں سب سے پہلے آپ یہاں پہ منشن کیجئے گا کہ گیون ایکوئین ایکس پلس تھری اوور ایکس پلس فور نیگیٹیو سائن ایکس مائنس فائیوور ایکس ایس ایکوالس تو ون اب ان دونوں کا جو ایل سی ایم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ڈیسٹنگٹ ایلیمنٹس ہیں تو یہ ہمارے پاس ملٹی پلائے کرنے سے ایل سی ایم آ جائے گا تو آپ یہاں پر لکھئے گا ملٹی پلائنگ بوٹ سائیڈ آپ نے بوٹ سائیڈ پر ملٹی پلائے کرنا اس کے ایل سی ایم کے ساتھ کس سے ملٹی پلائے کرنا ہے بائے ایکس انٹو ایکس پلس فور آپ نے ایکس انٹو ایکس پلس فور سے بوٹ سائیڈ پر ملٹی پلائے کر دینا ہے جب آپ بوٹ سائیڈ پر ملٹی پلائے کریں گے تو آپ کے پاس یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے چیک ہے یہ رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے تو ہم اس کو left hand side پہ بھی multiply کریں گے تو یہ آجائے گا x into x plus 4 اور یہ آپ کے پاس ہے جی left hand side آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں this is x plus 3 divided by x plus 4 اب یہ negative sign as it is آجائے گا اور یہاں پہ x minus 5 divided by x اب یہ اس کی right side اور right side پہ بھی جب آپ نے اس کو 1 سے multiply کرنا ہے تو x into x plus 4 as it is ہی آجائے گا ٹھیک ہے 1 سے multiply کرنے کے بعد وہی result آئے گا اب یہاں پہ دیکھے گا جب ہم ان two terms کو اس first fraction سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا x into x plus 4 into x plus 3 اور denominator میں آپ کے پاس آجائے گا جی x plus 4 یہ step خیر مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن ان students کے لیے ہے جن کو یہ problem آتی ہے کہ کیسے x into x plus 3 جو ہے وہ left hand side پہ بچے گا تو یہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے وہاں پہ manage کرنا ہے پھر یہ negative sign آجائے گا پھر آپ نے ان two terms کو second fraction سے multiply کیا تو یہ آجائے گا x into x plus 4 into x minus 5 اور denominator میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ x موجود ہے ٹھیک ہے اور right hand side پہ آپ دیکھے گا یہاں پر آپ کے پاس ہے x into x plus 4 is it clear تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ x plus 4 x plus 4 سے cancel ہو جائے گا تو یہاں پہ آئے گا x into x plus 3 اور یہ negative sign as it is x x سے cancel ہو جائے گا اور x plus 4 کو ہم x minus 5 سے multiply کریں گے اور right hand side پہ دیکھے گا یہاں پہ آجائے گا x into x plus 4 تو سٹوڈنٹس اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ایک تھوڑی complicated سے ایک ویئن تھی وہ ایک اب linear form میں آ چکی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھئے گا یہ آپ کے پاس x جب x سے multiply ہوگا تو یہ بن جائے گا x کا square جب اس x کو 3 سے multiply کریں گے تو 3 x آ جائے گا آگے negative sign as it is آ جائے گا پھر آپ نے کام یہ کرنا ہے اس x کو اس سے multiply گیا پہلی term سے مطلب x کے ساتھ تو یہ بن جائے گا x کا square پھر آپ نے اس x کو minus 5 x سے multiply کیا تو minus 5 x آ جائے گا پھر اس 4 کو آپ نے x سے multiply گیا تو plus 4 x آ جائے گا اور اس 4 کو آپ 5 سے کریں گے تو 20 تو plus minus minus 4 5020 ٹھیک ہے یہاں تک اور یہ right hand side پہ x کو x سے کریں گے تو x کا square ہو جائے گا جب x کو آپ 4 سے multiply کریں گے تو 4 x ہو جائے گا اچھا جی next آپ نے کام یہ کرنا ہے ٹھیک ہے next یہاں پہ دیکھئے گا کہ اس negative sign کو آپ نے multiply کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ان دو terms کو پہلے آپ combine کر لیں ٹھیک ہے یہ آ جائے گا x کا square plus 3 x پھر یہ negative sign as it is یہاں پہ x کا square آ جائے گا اور یہ بڑی value 5 ہے چھوٹی value 4 ہے تو بڑی value کا sign لگائیں گے اور 5 اور 4 اور ان دونوں کا ڈیفرنس کیا جائے گا x ہم وہاں 1 نہیں لکھتے الجبرا میں الجبرا میں all over the word convention سیٹ کر دی جاتی ہے کہ ہم یہاں پہ ایک رول بنا دیا جاتا ہے کہ ہم الجبرا جو یہاں پہ quantities ہیں ان میں variable کے ساتھ one mention نہیں کریں گے تو یہاں پہ دیکھے گا this is negative x اور minus 20 اور right side پہ آ جائے گا x square plus 4 x اب اس negative sign کو اندر multiply کریں گے تو یہاں جائے گا x کا square plus 3 times x minus x کا square minus minus plus x and minus minus plus 20 اور یہاں پہ آ جائے گا x square plus 4 x اب اس کو simplify کر لیں آپ اس کو جب simplify کریں گے تو یہ minus x square plus x square cancel ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں this is 3 x اور یہ plus x ہے ان دونوں کو add کرنے سے آ جائے گا 4 x اور یہاں پہ plus 20 ہے equality میں آپ کے پاس آئے گا x کا square plus 4 x اب یہ کام کریں گا کہ ان دو جو آپ کو element نظر آ رہے ہیں آپ پہ دونوں terms کو آپ نے right hand side پہ shift کیا تو یہ بن جائے گا x کا square پہلے سے موجود ہے اور یہاں پہ plus 4 x جب اس 4 x کو آپ ادھر لے کر آئیں گے تو minus 4 x آ جائے گا اور یہ plus 20 دو جا کے minus 20 ہو جائے گا تو اب آپ نے کام یہ کیا کہ یہ result آپ کے پاس آ گیا x square 4 x 4 x cancel کیونکہ ان دونوں کی آپ کے پاس magnitude same sign opposite تو یہ دونوں cancel ہو جائے گا minus 20 آ جائے گا اب یہ ذرا اس کو arrange کر لیں یا اس کو آپ اس طریقے سے لکھ لیں x square minus 20 equality 0 تو یہ جو equation آپ کے پاس ہے this is the pure quadratic equation it is pure quadratic equation تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی آپ اس ویڈیو کو دیکھئے سمجھئے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں نیکس question کو solve کروں گا تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ